موسیقی پسندنا تھی کہ علی ایک مکینک ہے وہ ہمیشہ شرم محسوس کرتی کہ اس کا بھائی اس کو اس کی کالج چھوڑنے جاتا ہے اور اس کی دوستیں دیکھ کر اس کا مزاق اڑاتی ہیں وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ بھائی آپ مجھے مت چھوڑ کر آیا کریں پر علی سنتا کہاں تھا وہ کہتا تھا کہ تم میری بہن ہو تمہارے کام کرنا میرا فرض ہے میں اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر کرتا ہوں پر سیما کہاں سنتی علی جب جب اسے کالج چھوڑنے جاتا تو رستے میں اس کی دوستیں اسے دیکھ لیا کرتی کہ وہ موٹر سائیکل پہ کس کے ساتھ ہے وہاں جا کر وہ کافی سارے سوال بھی پوچھتی ارے سیما تم کس کے ساتھ آئی ہو بائیک پہ تمہیں پتا بھی ہے وہ لڑکا کتنا عجیب دکھتا تھا یہ کون سے مکینک کے ساتھ آتی ہو تم ایسی باتیں سن کر سیما بہت اداس ہو جاتی اور شرم کے مارے اپنی دوستوں سے جھوٹ بولنے لگتی ارے تم غلط سمجھ رہی ہو وہ تو کسی دور تراز کا رشتے دار ہے میرا بس مجھے کالج ہی چھوڑنے آتا ہے تم لوگ غلط سمجھ رہی ہو میرا بھائی تو نہیں ہے وہ سیما ہمیشہ یہی کہتی اور اس کی دوستیں مان بھی لیتی پر کچھ عرصے گزرنے کے بعد اس کا بھائی کافی پریشان رہنے لگا وہ ہمیشہ یہی سوچتا تھا کہ سیما کو برا لگتا ہے کہ اس کا بھائی مکینک ہے کہ سیما لوگوں کو یہ بتائے کہ وہ اس کا سگا بھائی ہے کیا ہوا اگر وہ مکینک ہے تو وہ چاہتا تھا کہ وہ فخر سے بتائے کہ ہاں میرا بھائی مکینک کا کام کرتا ہے وہ بھی صرف میرے لیے تاکہ مجھے اچھے کالج میں پڑھا سکے سیما ہمیشہ اسی در میں رہتی تھی کہ کہیں اس کی دوستوں کو سچ کا پتا نہ چل جائے وہ تو ہمیشہ یہی سمجھتی تھی کہ سیما ایک امیر لڑکی ہے وہ ایک اچھے گھر سے آتی ہے کیونکہ وہ کالج کوئی عام کالج نہ تھا اس میں کافی پیسے دے کر پڑھنا پڑتا تھا کچھ وقت گزرتا ہے اور سیما کی کالج کی ایک لڑکی کی شادی آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمارے یہاں پر تو کلر تھیم ہے ہم تینوں دن لہنگے پہن رہے ہیں ایک دن پیلا ایک دن نیلا اور ایک دن لال سیما جیسے ہی یہ سنتی ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اب وہ لہنگے کہاں سے لائے گی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اس کے بھائی کے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہے پر وہ پھر بھی اپنے بھائی کے پاس آتی ہے بھائی میرے کالج میں ایک لڑکی کی شادی ہے میں چاہتی ہوں کہ میں اس کی شادی پہ اس کی بتائی ہوئی تھیم کے مطابق کے کپڑے پہنے اس نے بولا ہے کہ تین دن کے تین لہنگے ہونے چاہیے کیا تم مجھے وہ لہنگے لاکر دے سکتے ہو مجھے وہ پہننے ہے اس وقت تو وہ سیما کا دل رکھ لیتا ہے پر بعد میں پریشان ہو جاتا ہے ارے سیما نے تو تین لہنگے مانگ لیے میرے پاس تو ایک بھی لہنگے کے پیسے نہیں ہے اب میں اس کو کیسے بتاؤں کہ اس کے بھائی کے پاس فلحال پیسے نہیں ہے علی بہت پریشان ہوتا ہے کہ اتنے میں اس کی نظر دیوار پر لٹکی اس کی ماں کی تصویر پڑ پڑتی ہے ارے ماں دیکھو نا تم جب سے چھوڑ کے گئی ہو میں نے بہت محنت کی ہے پر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سیما کی ہر چیز پوری کروں دیکھو وہ مجھے کہہ کر گئی ہے لہنگوں کا میں کہاں سے لاؤں گا تم تو جانتی ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پر میں یہ بات سیما کو کیسے بتاؤں وہ چھوٹی ہے نادان ہے وہ برا مان جائے گی اور سوچے گی کہ شاید اس کا بھائی اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا پا رہا اتنا کہتے ہی علی پریشانی کی حالت میں سو جاتا ہے اور خواب میں اس کو اس کی ماں نظر آتا ہے علی میرے پیارے بیٹے میں جانتی ہوں تم اپنی بہن کے لیے بہت کچھ کر رہے ہو اسی لیے میں تمہیں بتاتی ہوں کہ وہ تین لینگے میں نے پلن کے نیچے چھپا کر رکھے ہیں ایک صندوق میں تم اس کو کھولو اور اس میں سے وہ تینوں نکال لو اور جا کر وہ سیما کو دے دو اور وہ خوش ہو جائے گی یہ سب دیکھتے ہی علی کی آنکھ کھلتی ہے وہ گھبرا جاتا ہے ارے کیا ماں سچ پہ خواب میں آئی تھی چلو پلن کے نیچے دیکھتا ہوں کیا پتہ صندوق میں وہ لینگے مل ہی جائیں جیسے ہی علی صندوق کھولتا ہے اس میں سے تین لال رنگ کے لینگے نکلتے ہیں علی بہت خوش ہوتا ہے پر اچانک وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے ارے سیما نے تو مجھے کہا تھا کہ اسے لال، نیلا اور پیلا لینگا چاہیے پر یہ تینوں تو لال ہی ہیں اب میں کیا کروں گا اتنے میں سیما کمرے میں آتی ہے اور جیسے ہی وہ آتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تین لال رنگ کے لینگے ہیں بھائی یہ تم کہاں سے لائے دیکھو یہ تینوں تو لال ہیں میں نے تو تمہیں ایک لال بولا تھا باقی ایک نیلا اور ایک پیلا یہ سن کر علی پریشان ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے بہنہ مجھے معاف کرنا میں تینوں لینگے نہیں لا سکا یہ تو ماں کے ہیں ان کے پلنگ کے نیچے سے نکلے ہیں مجھے خوشی تھی کہ لینگے مل گئے ہیں پر یہ تینوں تو لال ہیں علی کے پریشان ہوتے ہی لینگے اپنا رنگ بدلنے لگتے ہیں ایک نیلا اور ایک پیلا آ جاتا ہے یہ دونوں ہیران رہ جاتے ہیں ارے یہ کیا ہوا دیکھو یہ رنگ بدل رہے ہیں ہاں بھائیہ یہ تو رنگ بدل رہے ہیں دیکھو یہ تو جیسے میں نے چاہے ہیں ویسے آ گئی ہیں سیما بہت خوش ہو جاتی ہے اور وہ اپنے اگلے دن مہنڈی کے فنکشن کے لیے پیلا لینگا پہن کے جاتی ہے شادی کے فنکشن میں سیما بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے وہ سب سے الگ لگ رہی ہوتی ہے سب اس کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ارے سیما تم تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہاں ہاں دیکھو ذرا دیکھو تو تمہیں تم کتنی پیاری لگ رہی ہو اور تم نے تو سب سے مختلف لینگا پینا ہے لگتا ہے جیسے جادو ہی ہو سب کی تعریفیں سن کر سیما پریشان ہو جاتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے بھائی نے اس کے لیے آج تک بہت خوش کیا ہے وہ بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ رونے لگتی ہے وہ بھاگی بھاگی گھر آتی ہے اور اپنے بھائی سے کہتی ہے ارے بھائیہ مجھے معاف کرنا میں تمہیں ہمیشہ غلط سمجھتی رہی میں نے تمہیں ہمیشہ برا کہا پر ایسا نہیں ہے تم نے میرے لیے آج تک کیا کچھ نہیں کیا اگر تم مکینک بھی ہو تو وہ بھی میری وجہ سے ہو میں دنیا کی سب سے لڑکی لڑکی ہوں کہ تمہارے جیسا بھائی ملا مجھے دیکھو تمہاری وجہ سے آج میری ہر طرف تعریف ہے تم میرے لیے پیسے کماتے ہو مجھے معاف کر دو میں سب سے جھوٹ بولتی آئی ہوں کہ تم میرے بھائی نہیں ہو پر آئندہ ایسا نہیں ہوگا میں ہمیشہ سب کو سچ بتاؤں گی میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ تم میرے بھائی ہو مجھے خوشی ہے کہ مجھے تم جیسا بھائی ملا ارے پکلی تو کیوں روتی ہے دیکھ سرا کیا حال کر لیا ہے تو نے رو رو کر ایسا نہیں کہتے میں آئندہ بھی کوشش کروں گا کہ تیری ہر چیز پوری کر سکوں اب صبح ہوتی ہے تو سیما شادی کے دوسرے فنکشن پر جاتی ہے اور اپنے بھائی کو ساتھ لے کر جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ چلو ارے سیما ایسے نہیں کرو سب وہاں پوچھیں گے کہ میں کون ہوں تمہیں شرمندگی ہوگی چھوڑو رہنے دو نہیں بھائیہ آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے بھائی ہیں آپ تیار ہو جائیں ہم دونوں مل کر ساتھ جائیں گے پر میرے پاس تو کوئی پہنے کے لئے یہ کپڑے بھی نہیں ہیں دیکھو یہی پرانے کپڑے ہیں ارے بھائیہ تو کیا ہوا آپ کو کپڑوں کی کیا ضرورت ہے آپ تو ایسے ہی اچھے لگ رہی ہیں اتنا کہتے ہی علی کے کپڑے خوبصورت ترین بن جاتے ہیں اور وہ ایک ڈریس میں بدل جاتے ہیں ارے یہ کیا یہ کیسے ہو گیا ارے بھائیہ کیا آپ بھول گئے دیکھو یہ جادوی لہنگا ہے میں نے اسے پہن کر آپ کی تعریف کر دی تو آپ اچھے لگنے لگے یہ کہتے ہی دونوں ہسنے لگتے ہیں اور علی اور سیما شادی میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کر سیما سب کو بتاتی ہے کہ علی اس کا بھائی ہے سگا بھائی وہ سب کو بتاتی ہے کہ مکینی کا کام وہ سیما کیلئے کرتا ہے تاکہ وہ اسے اچھا کھلا پلا سکے اور اچھی جگہ پڑھا سکے یہ سن کر علی بہت خوش ہوتا ہے پھر وہ بہن بھائی ہمیشہ ہسی خوشی رہنے لگتے ہیں